اسلام علیکم گائز مائی نیم اس ماریا اور میں آج آپ کو اوبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کی بیسک کونسپٹس بتاؤں گی اب بیسک کونسپٹس کون کون سے ہوتے ہیں پولیوارفیزم ہوتے ہیں ان کیپسیلیشن ہوتا ہے اور ایبسٹریکشن ہوتا ہے پولیوارفیزم ہوتا ہے چار ٹائپس ہوتی ہیں ان کی اب ہم آپ کو میں بتانے والی ہوں کہ یہ ان کی پیچرز ہیں اور اس کے بعد اپجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ بیسک کونسپٹ there are four fundamental کونسپٹس آب اپجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ انہیرٹنس، انکیپسیلیشن، پولیوارفیزم اینڈیٹس ایبسٹریکشن جو کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں انہیرٹنس ان جاوہ is a concept that occurs the properties from one کلاس to any other کلاس انہیرٹنس جاوہ کی یہ جو پکچر ہے ویہیکلز آتا ہے اور یہ جو کچھ ہیں جو آتے ہیں اور اس کے بعد انکیپسیلیشن ان جاوہ انکیپسیلیشن اوپ آر میتھرڈ انڈ ویریابلز نیڈیڈ فورا جاوہ اپجیکٹ تو اپنکشن کونٹینگ ویدن دا اپجیکٹ ایٹس سیلک اب اس کے پاس ہمارے پاس یہ پچر آ جاتی ہے جو کہ اس کی ہے کلاس ڈیٹا میمبرز پلس میتھرڈ بہیویر ایٹسکرہ پھر ہم پولیمرفیزم 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 is an important concept of object-oriented programming it simply means more than one form just like this picture جیسے کہ پولیمرفیزم compile time آتا ہے run time آتا ہے اور پھر ان کے functions آتے ہیں overloading operator overloading and virtual functions many types of then اس کے بعد ہمارے پاس last میں آجاتا ہے data abstraction data abstraction is the reduction of particular body of data to a simplified representation of the whole اب میں آپ کو کچھ اور بتانا چاہوں گی اس کے بارے میں پولیمرفیزم جو ہوتی ہے same object having different behavior show کرتی ہے یہ real time ہوتی ہے اور پولیمرفیزم جو ہے یہ one object different behavior show کرتی ہے جو two types ہوتی ہے اور encapsulation جو ہوتی ہے data members کو single unit behind کرتی ہے and abstraction جو important information ہے وہ user کو دیتی ہے اور جو important نہیں ہوتی ہے وہ information user کو نہیں دیتی تو آج کی ویڈیو ہماری اتنی ہی تھی آپ مجھ سے next ویڈیو میں ملیے گا اللہ حافظ